بسم اللہ الرحمن الرحیم سیٹ اے کے اگر رکن جو وہ بی میں ہوں یا بی کے وہ اے میں موجود ہوں تو وہ آور لیپنگ سیٹ کے لاتے ہیں اب اے ہمارے پاس یہ دیا ہوا ہے صحیح ہے یہ اے ہے اس کے بعد یہ ہمیں بی دیا ہوا ہے یہ اس میں کوئی ایمٹی سیٹ نہیں ہے نون ایمٹی سیٹ نہیں ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اے مائنس بی نکالنا ہے تو اے مائنس بی کی جو وینڈ ڈائگرام بنے گی وہ بنے گی ہم اے کی بنائیں گے پھر بی کی بنائیں گے اور جو اے کا لیپٹ والا یہ پورشن ہے یہ والا یہ ہم شیئر کر دیں گے ٹھیک ہے یہ اس وجہ شیئر کرتے ہیں میں ایک کوئی سیٹ کو لکھ کر سمجھا دیتا ہوں پھر آپ کو وہ چھتری کیسے سمجھا جائے گی ٹھیک ہے دیکھیں یہ ابھی مثال کے طور پر میں اس کو اکسپلین کرتا ہوں گی ڈائگرام کو اے کی ویلو یہ ہے نون ایمٹی سیٹ ہے بی کی ویلو یہ ہے آپ کے پاس تھی تو ہم اے مائنس بی کیسے نکالیں گے سمپلس ہے تو اے مائنس بی میں ہم یہ کرتے ہوتے تھے کہ جو بی سیٹ ہے وہ ہم اے میں سے نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اے اور بی سیٹ تھا اور بی کے جو ٹو تھری ہے وہ یہاں پہ سب تھا تو ٹو این تھری یہ ہم نے نکال دینے ہیں تو پیچھے ہمارے پاس اے کے لحاظ سے کیا بچیں گے ون این فور یہ ہمارے پاس آنسر آگیا ون این فور اب اس کو ہم نے ڈیاگرام میں کیسے لکھنا ہے تو یہ مارے پاس اے کا سیٹ تھا یہ مارے پاس بی کا سیٹ تھا اب دونوں کو میں نے اور لیپ کیا ہے کیونکہ یہ دونوں کے جو رکن تھے وہ آپس میں ایک دوسرے میں موجود تھے تو اب ہم چونکہ اے مائنس بی کی وین ڈیاگرام بنائیں گے تو اس کانسر کیا آ رہا ہے ون این فور آ رہا ہے تو دیکھیں یہ ون این فور تو اے میں بچے گا نا تو اس کو ہم سارا شیڈ کر دیں گے یہ 2 3 5 یہ نکل جائیں گے یہ ہم نے نہیں لکھنے ٹھیک ہے کیونکہ ہم جو ڈیاگرام بنا رہے ہیں وہ اے مائنس بی کی بنا رہے تھے ٹھیک ہے اے مائنس بی کا وہی جو میں نے آپ کو ڈیاگرام میں بتایا تھا یہ شیڈنگ ایریا بن رہا تھا جو اے کے جو ہمارے پاس رکن تھے جو بچ رہے تھے اس کو ہم نے شیڈ کر دیا تھا یہ انصر آگیا تھا سیمیلہ لی بی کی بھی ایڈیٹیز کرنا ہے ٹھیک ہے بی میں یہ کرنا ہے کہ جو ایک بات یاد رکھنا ہے جو ڈیاگرام بنے گی وہ پہلے میں ہمیشہ سٹ اے ہی رہے گا یہ نہیں ہے کہ وہ بی آئے گا ہم لکھتے بی مائنس ہیں لیکن وہ ان ڈیاگرام میں پہلے کا سٹ آئے گا دوسرا بی کی آئے گا ٹھیک ہے اور چونکہ یہ جو ہے آور لیپ تھے کامل اس میں سے رکن آ رہے تھے تو ان کو ہم نے اگھٹھا آور لیپ کیا ہوئے اس طرح ٹھیک ہے اگھٹھا دیا ہوئے تو اب بی مائنس اے کریں گے تو اس کی سٹ کے لحاظ سے میں تھوڑی آپ کو اسپلینیشن دیتے ہوں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے اب دیکھیں یہاں بھی سمپلس ہے یہ آپ کے پاس اے کا سٹ دیا ہے یہ بی کا دیا ہے ہم نے کرنا ہے بی مائنس اے ٹھیک ہے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ جو ہمارے پاس اے ہے وہ ہم نے بی میں سے بالکل نکال دینا ہے اب ہمارے پاس پہلے بی کا ہم سٹ لکھیں گے پھر اے کا لکھیں گے تو اے والے سٹ جو ہوں ہم نے بی سے نکال دیا ہے تو ہمارے پاس بی کا جسٹ 5 بج رہا ہے تو وین ڈیاغرام اسی طرح آئے گی جو سیکونس ہے وہ آپ نے چین نہیں کرنا پہلے اے کا سٹ لکھنا ہے پھر بی کا لکھنا ہے ٹھیک ہے اب اے کے جو سٹ ہیں وہ 1 2 3 4 ہے اور جو بی کا ہے وہ 2 3 5 ہے یہ دونوں چونکہ ایک دوسرے میں کامن تھے نا اس وجہ سے یہ میں نے ان کو کامن کر کے لکھا ہے سی ہے تو اس کی ڈیاغرام یہ بنی اب چونکہ ان کا انسر جو وہ 5 آ رہا تھا اس کو میں نے یہ شیڑ کر دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس بی مانس اے کی میں نے سیٹ کے لیے ہاتھ سے سیٹ کو اکسپلین کر کے ڈیاغرام کو سمجھا دیا ہے جب باقی جو کوسٹن ہیں توپن وان ٹو تھے کہ آپ نے خود کر لینے وہ سمپل ہیں نارمل ہیں اور امپورٹن بھی ہیتے ہیں زیادہ ہے یون انٹرسیکشن ہے توپن فورٹ سٹار کرتے ہیں سٹار کرنے سے پہلے یہ جو بیسک پیبل ہیں یا آپ کو ان کا ایڈیا ہونا چاہیے تاکہ آپ کے جو کوسٹن ہیں وہ آسانی سے حال ہو جائیں گے تو یہ کنڈیشن ہے کنڈیشن کے لیے کیا دو کنڈیشن کے لیے کیا آوٹپٹ ہو سکتی ہے یا وہ پہلی ٹرو ہو سکتی ہے دوسری فالس ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یا پہلی فالس ہو سکتی ہے دوسری کیا ہو سکتی ہے ٹرو ہو سکتی ہے یا دونوں کیا چیزیں ہو سکتی ہیں وہ فالس ہو سکتی ہیں یہ جنرل ٹیبل تھا جس کے بعد اور اپریشن اور اپریشن کے لیے یہ سمبل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کا مطلب ہوتا ہے یا تو امین کہ کوئی ایک اگر ٹھیک ہوگی تو وہ دوسری بھی کیا ہو جائے گی اس کا آوٹپوٹ کیا آئے گا وہ ٹی آئے گا ایک پہلی ٹھیک ہے آپ کے ساتھ پانچتی ہے میں تو جیسا آؤٹ پوٹ آئی گا وہ ٹی آئے گا ٹیک ہے اور اپریشن کے لیے Mexico کیا ہے ایک ٹھیک ہوگی کیا ہے اگر دونوں فالس ہی گ gegangen پر اس کے بعد آمی پر آمی پر آمی پورٹہ ہو سکتی ہے ججب ہم بولتے ہیں نگیشن ہی ہے تو یہ ایک ایک ہوتا ہے اگر 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 کنڈیشن ہمارے پاس کیا آئے گی اس کا اولٹ آئے گا جی نہیں فالس اگر فالس ہے تو اس کی نگیشن کیا مارے پاس جو آئے گی ٹھیک ہے کیونکہ نگیشن ہے یہ اس کے بعد آگے یہ ایرو جو ہے اس کا ہوتا ہے ایف ایمپلائیز دین ٹھیک ہے اگر کنڈیشن دو کنڈیشن ہے تو وہ کیا ایمپلائیز کر رہا ہے تو پھر اس کو دیکھ کر ہم اس کا آؤٹپوٹ نکالیں گے تو اس کا طریقہ برداد آپ کو بتاتا ہوں یہ تو جنرل ٹیبل جو پہلے بھی بتایا تھا کنڈیشن ہے یا پہلی دوسری فال سکتے ہیں پہلی فال دوسری ہو یا دونوں ٹری ہو سکتے ہیں دونوں فال سکتے ہیں اب ان کا ہم نے ایمپلائیز میں پی ایمپلائیز کیوں کو کیسے رپیزنٹ کرنا ہے ڈریکٹ میتر بتاتا ہوں کہ یہ جو ایرو ہے یہ آپ یہ یہ بتاتا ہے کہ کیوں کہ بولتا ہے شہر ہو یا ہم نے صرف کھو کو فاکس کرنا ہے کیوں کہ کہتا ہے اس کے لحاظ سے ہم نے چلنا ہے کیونکہ پی کہہ رہا ہے بھائی کیوں کی بات مانو ٹھیک ہے اب چلتے ہیں ٹی اے ایف ہے تو پی ایمپلائیز کیوں ہے نا ٹی ایم پلائیز EF تو ایف کیا کہہ رہا ہے F ایف فالس ہے یہ فالس کر دیں گے ٹھیک ہے اب ف ایف ایمپلائیز T ہے نا تو اے ایف کیا گیا رہا ہے ہم یہ بات ماننہو ہم جو کہہ گا وہ اس کی بات ماننگے تو F کی بات ماننگے F لکھبیں گے تو T T T T t ہے تو T ہم دونوں فالس ہیں تو یہاں بھی یہ ذہن میں رکھنا ہے اب اگر مثال کے طور پر ! ک تم کہتے ہیں کہ پی کی بات ماننے ہم نے کیو کی طرف سےみ pt تو F یا کا ہے , تو ٹیں��요۔ فالس ہیں تو وہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ دونے فالس ہوں کیا ہو جائے گی وہ ٹری ہو جائے گی یہ ایک امپلائز دین کا سنبول ہوتا ہے اس کے یہ ٹیبل بنتے ہیں ٹھیک ہے یہ اپنے ذہن میں رکھنے ہیں کہتا ہے کہ رائٹ دی کنوارس انوارس ان کانٹرا پازیٹیو ہوتے فالوین اس کے ہم نے کانٹرا پازیٹیو کنوارس ان انوارس فائند کرنا ہے ٹھیک ہے یہ سمپل سا قویسٹن ہے اس کو میں تھوڑا زوم کرتا ہوں یہ میں نے زوم دیا ہے اس کے بعد اس مسئےarent یا تو اس کو ہم نے نکالا ہے کنوارس میں یہ ہوگا کہ ہم جو ہمیں اس کو آپ نے روٹیٹ کر رائٹ دینا ہے ٹھیک ہے رائٹ والی لیفٹ پہ کر دی۔ یہ اس کو روٹیٹ کیا ہے تو قی پہلے آگیا اور قی پی بعد میں چلا ہے ہم نے انوارس نکال جہا ہے یہ انوارس میں کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے four 이죠 دی 키 ہے جی تاٹھ بھی نیجشن دی ہے نا یہ پی کے ساتھ نیجشن آ رہا ہے تو یہاں پہ پی کے ساتھ نیجشن ختم ہوکے قی کے سال نگیشن چلا جائے گا انوارس میں ہم نے نگیشن چینج کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کونٹرہ پازیٹیو میں کیا کرنا ہوتا ہے کنٹرہ پازیٹیو کا کنیکشن کنوارس کے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے دونوں سی سے سٹارٹ ہو رہے ہیں ہمارے اپنے ذہن میں رکھ لینے تو کنٹرہ پازیٹیو میں ہم کیا کریں گے جو ان کے سائن ہیں ہم نے نگیشن ہے وہ چینج کرنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں کیوں کہ سا نگیشن نہیں ہے ادھر نگیشن آگئی ہے پی کے سا نگیشن ہے یہاں پہ پی کے سا نگیشن نہیں ہے ٹھیک ہے ریپیٹ کرتا ہوں کنوارس کا کنیکشن کانٹر پازیٹیف سے لیٹڈ ہوگا ٹھیک ہے کنوارس اور کانٹر پازیٹیف میں کیا کرنے ہیں ہم نے سائن اس کی نگیشن چینج کرنے ہیں اور اس کے بعد انوارس میں کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے جو کنڈیشن دی ہوتی ہے اس کے ہم نے نگیشن چینج کرنے ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ دوسرا قسطم سٹارٹ ہو رہا ہے یہ والا ٹھیک ہے تو یہ ایک اور کروا دیتا ہوں تو کنوارس میں ابھی میں نے اوپر گیا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ کنوارس میں کیا ہوتا ہے ہم اس کو کنڈیشن کو روٹیٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ پی امپلائیز کہ وہ آگیا نیچے ٹھیک ہے اور اس کے بعد انوارس میں میں نے کہا تھا کنڈیشن کی جو ہے وہ نگیشن چینج کرتے ہیں اب چونکہ دونوں کے ساتھ نگیشن نہیں تھی تو دونوں کے ساتھ یہاں پہ نگیشن آ جائے گی ٹھیک ہے نیچے کنٹر پوزیٹیو کا میں نے بتایا تھا کہ کنوارس کا کنوارس کے ہم نگیشن چینج کریں گے تو دیکھیں چونکہ یہ دونوں کے ساتھ جو ہے نگیشن نہیں تھی تو یہ جو ہے نیچے دونوں کے ساتھ نگیشن آ گیا ٹھیک ہے تو باقی تھی یہ والا تیسرا کوئشن آپ نے خود کرنا ہے تو اس کے بعد ہم اگلا کوئشن کرتے ہیں مارٹس لیباس میں ہمیں کوئشن نمبر ٹو کا تری پارٹ دیا ہوئے اس کو سمجھانا ہے تو ہمیں سٹیٹ میں جو دی ہوئے وہ دی ہوئے یہ دی ہوئے اس کو اس کا ٹوٹ ٹیبل ہم نے درا کرنا ہے تو اس کو تھوڑا سمیں زوم کرتا ہوں اب مین ٹارگٹ سنبھلیں ہم نے ٹوٹ ٹیبل درا کیسے کرنا ہے سب سے پہلے ہمیںچے ہوگا پی ایمپلائیس کیوں ٹھیک ہے یہہمیں پی ایمپلائیس کیوں جب وہ اس کا ہم نکال لینے کیوں ٹھیک تو ریٹی سائیڈ میں ہم نے ہمیں چاہیے ہوگا نگیشن آف کیوں ٹوٹ ٹٹ ٹو ہوف پہلے فائنٹ کر لیں یا بعد میں فائنٹ کر لیں یہ ہمیں ضرورت پڑے گا کریں نا کی تو ہمیں نگیشن آف کیوں نکال لیں اُس کا پی کیسےou ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا جو مین ٹارگر تھا وہ میں نے بتا دیا آپ قوسم کی جانب سلتے ہیں ہم دیکھیں لیفٹ ان سائیڈ میں ہمیں پی امپلائز کیوں چاہی ہوگا پھر اس کے ہم نے لے لینی ہے نگیشن اف کی نگیشن نگیشن لے لینی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ پی ہے اور یہ کیوں ہے تو چونکہ پی امپلائز کیوں ہے نا دیکھیں یہ پی امپلائز کیوں ہے نا مطلب ہم نے بات کسی ماننی ہے کیوں کی بات ماننی ہے ٹھیک ہے تو ٹی ہے تو ٹی ہے تو اس ٹی کیوں کی بات ماننی ہے تو چونکہ کیوں کہہ رہا ہے یہ ٹی ہے تو ہم کہہ دیں گے ٹھیک ہے بھائی ٹی ہے یہ ٹی ہے یہ ٹی ہے یہ فالس ہے چونکہ کیوں کہہ رہا ہے فالس ہے تو بھائی ہم کیوں کی بات ماننے گے کیوں نہیں ماننے گے یہ وہ بھی فالس کر دیں گے اب یہ فالس ہے اور یہ کیوں کہہ رہا ہے بھائی ٹی ہے تو ہم کیوں کی ماننے گے اس کے کے بعد میں نے کہا تھا کہ اب اس کی لینیہ ہم نے نگیشن تو اس ساری ویلیو کو ہم نے اُلٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ تی حیفہ کر دیں گے اور یہ فالس ہے یہ ٹرو کر دیں گے ٹرو ہے فالس کر دیں گے ٹری تو فالس کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس آگیا جناب جو کھچڑی بنی ہے وہ لیفٹ اینسائٹ کی بنی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے لینیہ ہے رائٹ compan سائٹ رائٹن سائٹ کا طریقہ عوردات یہ ہے میں نے بتایا تھا کہ ہم نے پی کا نگیشن آف کیوں کے ساتھ end operate کرونا ہے تو end کا مطلب ہوتا ہے اور بھئی مجھے اور دیں ٹھیک ہے تو پہلی اور دوسری ٹھیک ہوگی میں ٹھیک کروں گا تو نہیں تو میں گول کر دوں کا کم کو ٹھیک ہے تو ہم نے پی اور نگیشن آف کیوں لینی ہے مطلب ایک یہ value لینی ہے ایک یہ value لینی ہے سہی ہے تو ان دونوں جنہیں ہم نےüngپنلیٹ کروانے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے اب پہلی true ہے اور دوسری کیا ہے פاصل ہے چونکہ ایک فارس ہو گیا تو یہ فارس ہو جائے گی اور دوسری true ہے یہ true ہے تو یہ جواب کیسری true ہو جائے گی اور تیسری false ہے اور یہ false ہے تو یہ تو ایسے ہی false ہو جائے گی تو اس کے پاس یہ false ہے یہ true ہے تو ایک false ہو گیا تو ایک کی تو بات مانتا ہی نہیں ہے تو یہ بھی false کر دیگا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آگیا ہے Right también Sunday اب کیا ہوگا اب جو ہمارے پاس یہ جو لیفٹ ان سائیڈ آئی ہے یہ والی جو کہ یہ ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس رائٹ ان سائیڈ آئی ہے جو کہ کون سی ہے بھائی یہ ہے ٹھیک ہو گیا اب ان دونوں کے درمیان ہم نے یہ جو ڈبل ایرو اس کا میں نے پہلے نہیں بتایا تھا ڈبل ایرو کا مطلب یہ ہوگا اس کا مطلب ہوتا ہے ایف اینڈ آنی ایف صرف اور صرف ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ کے پاس دونوں ویلیو فالس ہے تو وہ ان کو کیا کر دے گا اس طرح امپلائز میں کرتے تھے وہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ فالس ہے تو یہ فالس ہے یہ اور یہ فالس ہے تو یہ ٹھیک کر دی ہے یہ اور ٹھیک ہے یہ تو خیر کر دے گا تو یہ فالس ہے یہ بھی ٹھیک کر دے گا اور یہ بھی فالس ہے یہ بھی فالس ہے یہ ٹھیک کر دے گا ایف اینڈ آنلی ایف ٹھیک ٹیبل میں کیا کرتے ہیں اگر دونوں فالس ہیں وہ اس کو روٹیٹ کر کے ٹھیک کر دیتا ہے اگر true ہے تو وہ تو obviously true ہوں گے تو یہ آپ کے پاس جو ہے یہ question سارا حل ہو گیا ہے بعد آپ کا اگلا جو question ہے وہ 3 کا 1 and 2 اس کے ہم نے 2 table بنانا ہے اس کو zoom کرتا ہوں تو پہلی statement یہ ہے اس کا main target سمجھ لیں آپ اس میں کرنا کہ آپ نے P کا end کے ساتھ P کا Q کے ساتھ end operate کروا دیں اور اس کے بعد جو اس کا answer آئے گا اس کا P کے ساتھ کر دینا ہے implies تو میں پھر repeat کرتا ہوں ہم نے P end کے وہ نکال لیں اور اس کا جو answer آئے گا اس کے ساتھ P کا implies کروا دینا ہے یہ general table آپ کو پتا ہے اب کیا کرتے ہیں ہم ان دونوں کا end کراتے ہیں end کا مطلب ہوتا ہے اور یعنی پہلی اور دوسری ٹھیک ہوگی یہ T ہے تو یہ دوسری T ہو جائے گی یہ true ہے اور یہ false ہے تو یہ کام گڑھ بڑھ ہو گیا یہ false کر دیگا یہ false ہے true ہے تو یہ ایک false ہوگی تو فالس کر دیتا ہے double false ہے تو یہ تو ویسے ہی false کر دیگا اس کا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس جو ہے آپ کے پاس آ گیا ہے P end کے وہ آ گیا ہے اب میں نے کیا کہا تھا کہ جو آپ کے ساتھ جو P end کے انکال لیں گے اس کا P کے ساتھ جو ہے implies کروا دینا ہے اب implies کا مطلب ہم نے بات کس کی مانی ہے P کے مانی ہے ٹھیک ہے ہم نے table کس کے درمیان draw کرنا ہے اس کے درمیان اور اس کے درمیان ٹھیک ہے لیکن بات ہم نے اس کے مانی ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ T ہے یہ T ہے تو یہ اب اس لیکنے T کر دیا ہے اور یہ false ہے تو یہ true ہے تو بات ہم اس کی مانیں گے اس کی تو یہ true کر دیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ false ہے تو یہ false ہے تو وہ تو دونوں false ہیں تو بھائی ہم دونوں کی بات نہیں مانیں گے true کر دیں گے تو یہ false ہے تو یہ false ہے تو یہ true کر دے گا اب دیکھیں یہ ساری value کیا ہی ہیں یہ true ہوئی ہیں ٹھیک ہے جب sub value true ہوں truth table میں sub value true ہا جائیں پروف ہو گیا کہ یہ واقعی ہے جو ٹرک ٹیبل ہے یہ ٹوٹالوجی بناتا ہے ٹھیک ہو گیا اب دوسری قویسٹن کا ٹارگٹ سمجھ لیں یہ بھی سمپل سا ہے بہت ہی آسان ہے اور مزے کا بھی ہے اس میں ہم نے پتے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے پی کا کیو کے ساتھ آر اپریٹ کروینا ہے آر کا مطلب ہوتا ہے یا کوئی بھی ٹھیک ہوئی ایک تو بھائی کام چل جائے گا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس پورا قویسٹن میں یہاں پہ دکھاتا ہوں یہ آگئے قویسٹن تو یہ تو جنرل ٹیبل ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے ہم کرتے ہیں یہ پی کا کیو کے ساتھ آر کرتے ہیں ٹی ٹی تو یہ ابھی سری ٹی ہوگی ٹی فالس کوئی ایک ٹی ہوگی وہ ٹی کر دیتے ہیں یہ فال ٹی ہے تو کوئی ایک ٹھیک ہے تو ٹی کر دی دونوں فالس ہیں تو تا یہ جا کے فالس کر دے گا اب ہمارے پاس دیکھیں آگئے ہیں ہمارے پاس پی آر کیوں آگئے ہیں اب اس کا ہم نے کس اب پی کا اس کے ساتھ امپلائز کروانا ہے ٹھیک ہے ہم نے پی کا پی آر کیوں کے ساتھ امپلائز یعنی اس کو اور اس کو اب لیکن بات کس کی ماننی ہے ہم نے بات ماننی ہے ان کی ٹھیک ہے جو یہ کہیں گے ان کی تابع داریگر نہیں ہے تو یہ ٹی ہے تو یہ ٹی ہے تو یہ ٹی کر دے گا یہ ٹی ہے تو یہ ٹی ہے تو یہ آبیسلی یہ فالس ہے ٹی بات اس کی ماننے گے تو یہ ٹی ہوگا یہ فالس ہے دونوں فالس ہے تو یہ اس کو ٹرو کر دے گا دیکھیں ساری ویلی ٹرو آگئی ہے تو یہ بھی کیا ہے یہ ٹوٹالوجی ہے سٹیٹمنٹ جو ہیں یہ ٹوٹالوجی بناتی ہیں ٹوٹالوجی نمبر 1 ہے 2.5 کا اس کو ہم نے یہ جو ٹوٹالوجی دیا ہوا ہے اس کو ہم نے لوجیکل اپروو کرو مانا ہے ٹھیک ہے تو ٹوٹالوجی میں وہ کہہ رہا ہے کہ اے انٹرسیکشن بی کا کمپلیمنٹ وہ ایکول ہوتا ہے اے کمپلیمنٹ یونین بی کمپلیمنٹ کوسٹن شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو لوجیکل ریلیشن پتہ ہونے چاہیے اینڈ کا کس کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے اور یونین کا اور کا کس کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے جو ہوتا ہے آپ کے پاس سیٹ میں انٹرسیکشن اس کا وہ جو بیسیکلی وہ ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے اینڈ کو ٹھیک ہے سوری اینڈ کو یہ اس کا سنبھل یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے میں پھر رپیٹ کرتا ہوں جو انٹرسیکشن ہوتی ہے اس پہ ہم کیا اس پہ جو لوجیکالی جو آپرینڈ اپلائی کریں گے وہ انڈ کا کریں گے وہ کیوں دیکھیں انٹرسیکشن کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی سیٹ پہلے میں بھی جو نمبر ہے وہ سیٹ اے میں بھی مجود ہو اور سیٹ بی میں بھی مجود ہو تو کنڈیشن جو ہے وہ سیٹ میں آئے گا انٹرسیکشن میں ہم یہی کرتے ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہم جو انٹرسیکشن کی رپریزنٹیشن کرتے ہیں وہ انڈ کے ساتھ کرتے ہیں اور جو یونین ہوتی ہے چونکہ یونین کا مطلب ہی ہوتا ہے پہلے سیٹ میں ہو یا دوسرے حرف میں ہو تو ہم اس کو لکھ دیتے ہیں تو یونین کے لیے ہم لکھ دیں گے جو اپلائی کروائیں گے وہ اور کا اپلائی کروائیں گے ٹھیک ہے اب کوسٹن سٹارٹ کرتے ہیں اب دیکھیں کوسٹن میں جو ہمیں دیا ہوا تھا وہ دیا ہوتا انٹرسیکشن بی کا کمپلیمنٹ ایکوز تو اے کمپلیمنٹ یونین بی کا کمپلیمنٹ اب اس رائٹ لیفٹ ان سائیڈ پہلے ہم بنائیں گے وہ کیسے بنائیں گے اس کی بنے گی نیگیشن آف پی اینڈ کیا ہو اب ایک اور چیز میں نے نہیں بتائی یہ جو کمپلیمنٹ ہوتا ہے یہ جو لوجیکالی یہ نیگیشن کو رپریزنٹ کرے گا ٹھیک ہے اب اے انٹرسیکشن بی ہے تو مطلب پی اینڈ کیا ہوگا ٹھیک ہے چونکہ اس کے اوپر کمپلیمنٹ تھا اس کے پیچھے ہم نے نیگیشن ڈال دیا ٹھیک ہے اب ایک کمپلیمنٹ یونین بی کمپلیمنٹ ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا نیگیشن آف پی اور یونین کا میں نے آر بتایا تو وہ آر ہے اور بی کمپلیمنٹ ہے تو یہ نیگیشن آف کیا ہوگا یہ اس کا لوجیکالی ٹیبل جو ہے وہ جنریٹ ہوگا اب ہم کوسٹن سٹارٹ کرتے ہیں کوسٹن میں ہم نے کرنا یہ ہوگا پی کا کیوں پی سارٹ اینڈ اپریٹ کروا کے اس کا نیگیشن لے لینا ہے ٹھیک ہے میں ریپیٹ کرتا ہوں پی اینڈ کیوں نکالیں گے اس کا نیگیشن لے لیں گے یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے نیگیشن پی نکالنا ہے نیگیشن کیوں نکالنا ہے اور اس کے بعد دونوں کا جو آنسر ہے گا اس کے پہ ہم آر اپریٹ کروا دیں گے رائٹ ان سائیڈ میں ٹھیک ہے تو یہ تو جنرل ٹیبل ہے اس کو میں تھوڑا زوم آؤٹ کرتا ہوں اب دیکھیں یہاں پہ جو پہلے بنیادی چیزیں ہیں جو ہم نے فائن کرنی تی وہ ساری فائن کرنی تاکہ کے بعد میں میں ماں فائن کرنا سکا بیٹھیں ہمیں نیگیشن آف پی بھی چاہیے ہوگا اور نیگیشن آف بھی چاہیے ہوگا اور نیگیشن آف کیو بھی چاہیے ہوگا تو یہ ہم نے دونوں چیزیں nکال لیں یہ نیگیشن آف پی جو میں نے بتایا everyday وقت کیسے nکالتے ہیں پی کی نیگیشن لینی ہے اور اس کے بعد یہ کیوں کی ہم نے نگیشن لی ہے اب پی انڈ کیوں ہمیں چاہیے ہوگا تو انڈ کا مطلب ہوتا ہے اور یعنی دونوں ٹھیک ہوں گی تو وہ اس کو ٹھیک کرے گا ٹھیک ہے اور یہ پی انڈ کیوں کی ہم نے جو ٹرث ٹیبل سے ویلیو لینی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ٹیو ہے ٹیو ہے تو یہ اس کا انڈ میں ٹیو کر دے گا اور یہ ٹیو ہے یہ فالس ہے تو فالس کر دے گا میں نے کہا تھا کوئی اگر ایک بھی فالس ہوئی یہ فالس کر دی اب اس کے بعد یہ دونوں فالس ہیں تو یہ اس کو فالس کر دے گا ٹھیک ہے یہ انڈ آگیا اب میں نے کہا تھا انڈ نکال کے پھر اس کی نگیشن لے لیں گے بیک سائیڈ پر یہ جو سنبھل بنا ہوئے اب یہ ہمارے پاس پی انڈ کی ہوئی تھا تو اس کی نگیشن چونکہ یہ ٹی ہے نگیشن ایف آجائے گی ایف ہے تو ٹی نگیشن آجائے گی ایف ہے ٹی نگیشن آجائے گی اب یہ ہمارے پاس left hand side آگئے اب right hand side میں کہتا تھا negation of p کا negation of q کے ساتھ r لینا ہے یعنی negation of p کا negation of q کے ساتھ r اپریٹ کرونا ہے r کا مطلب ہوتا ہے یا کوئی بھی ایک ٹھیک ہوگی تو وہ ٹھیک ہوگی else وہ فالس ہوگی اب دونوں یہ فالس ہیں تو r میں یہ کہہ رہی ہے ابھی سے فال کر دے گا ان دونوں میں سے ایک true ہے تو وہ true کر دے گا ایک true ہے تو ابھی سے true کر دے گا چونکہ r ہے r کا مطلب بھی یا ہوتا ہے یہ دونوں true ہیں تو یہ بھی true کر دے گا اب دیکھیں اس کا جو ہمارے پاس left hand side کا جو answer آیا تھا اس سارے کا اس کا answer آپ کے پاس کہاں پہ آ رہا ہے اس کا answer آپ کے پاس آ رہا ہے یہ اس کے بعد جو right hand side ہے اس کا answer آپ کے پاس آ رہا ہے یہ اب دیکھیں دونوں کے answer ایک جیسے آ رہا ہے جس کو ہم نے logically جو statement کو وہ proof کر دیا ہے تو یہ question آپ کا ہوا complete exercise number 2.6 start ہو گیا اور اس میں کیا کہتا ہے کہ کہتا ہے پہلا question سمارٹ سے لے بس میں ہے کہتا ہے for a one two three four یہ ہمیں set دیا ہے اور کہتا ہے اس کا آپ find the following relation اس کے ہم نے کیا کرنا ہے یہ relation find کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا جو ہمیں question دیا ہوئے وہ یہ ہم نے part three دیا ہے یہ جو binary relation ہے تو یہ ہم نے find کرنا ہے binary relation یہ دیا ہوئے ہے r3 equals to x,y such that x plus y less than 5 تو یہ question یہاں پہ تو انہوں نے پورا solve کیا ہے اس سے پہلے میں آپ کو جو a کا relation a کے ساتھ کیسے نکالتے ہیں وہ پہلے میں آپ کو اس کی diagram بتاتا ہوں وہ question بتاتا ہوں کہ وہ کیسے حل ہوا ہے ہمیں یہ question یہ بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں a set a دیا ہوئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کا a کے ساتھ a کا ہم نے cross لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس یہ binary relation بنیں گے یہ سارے ٹھیک ہے یہ آپ نے metric میں کی ہوئے ہیں یہ کیسے بنتے ہیں simple ہے one کا one کے ساتھ one کا two one کے three one کا four اسی similar two کا one two کے ساتھ یہ سارا آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ چھوٹی bracket میں آئے گا یہ آپ کے پاس a کے ساتھ cross جب آپ لیں گے تو اس کے بعد ہم نے وہ جو binary relation given ہے وہ ہم نے find کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس یہ ساری چیز آگیا اب جو میں binary relation دیا ہوئے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہمیں binary relation دیا گا ہے اور binary relation میں سمجھاتا ہوں اس میں کرنا کا ہے کہتا ہے کہ آپ وہ سٹ لیں x اور y کے وہ سٹ لیں کہ گر آپ ان دونوں کو پلاس کریں اس کا جواب جو ہے وہ five سے کم آنا چاہیے ہم جو ہمارے پاس ایک راہ سے ہے اس میں سے وہ number لینے ہیں کہ ان دونوں کو جب جمع کریں تو اس کا جو answer ہے وہ five سے کم آنا چاہیے ٹھیک ہے اب میں دوبارہ آپ کو وہ pick دکھاتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں اب ہمیں وہ number لینے جن کو اگر دونوں کو add کریں وہ five سے کم ہوں دیکھیں ان دونوں کو add کریں وہ five سے کم ہے یہ بھی آئے گا ان دونوں کو add کریں تو یہ بھی کم آتا ہے ان دونوں کو add کریں تو وہ بھی five سے کم آتا ہے یہ آئے گا اس کو ہم نہیں لے سکتے one اور four کو add کریں وہ five آ جاتا ہے حالانکہ binary relation اس نے کہا تھا کہ وہ five سے کم ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ والا نہیں آئے گا two one آ جائے گا کیونکہ three ہے five سے less ہے two two بھی آ جائے گا two three نہیں آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد two four بھی نہیں آئے گا five سے greater ہو جاتا ہے three one ہاں three one آئے گا کیونکہ five سے less ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد three two نہیں آئے گا five کے ایک کل ہو جاتا ہے یہ بھی نہیں آئے گا three 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 four بھی نہیں آئے گا four one بھی نہیں آئے گا four two بھی نہیں آئے گا 4344 تو یہ جو بچے ہیں نا یہ ہم نے یہ بائنیلیشن میں لکھ دینے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کا جو آنسر بنے گا 1 1 1 2 1 3 اور 2 1 2 2 آئے گا ٹھیک ہے اب میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں وہاں پہ آنسر دیکھیں وہی سارے آ رہے ہیں ٹھیک ہے 1 2 آ رہے ہیں یہ 1 2 آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں پہلے ریموو کرتا ہوں اس کے بعد دیکھیں یہ آپ کے پاس بائنیلیشن 1 2 آ رہے ہیں 1 3 آ رہے ہیں 5 سے ان کا سم کم ہے 5 سے کم ہے تو یہ سارے آ جائیں گے بائنیلیشن میں ٹھیک ہے ایک اور بھی ہے تو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ آپ نے جو کرنا ہے جو کوششل نمبر 3 کیا ہے اس کے ڈومین بھی بتا نہیں ہے تو ڈومین اس کی نیچے لکھی ہوئی ہے صحیح ہے یہ اس کی ڈومین لکھی ہوئی ہے دیکھیں ڈومین بسکل کیا ہوتا ہے کیا ہوتی ہے کہ اس کا جو پہلا پہلا ایلیمنٹ ہوتا ہے یعنی جو سٹ ایکس میں پہلا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ اس کی ڈومین گلاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ وان لکھا ہوا ہے یہ وان ریپیٹ ہو رہا ہے یہ نہیں لکھیں گے ایک دفعہ دیکھیں گے تو 2 آئے گا 3 آئے گا 2 پہ ریپیٹ ہو رہا ہے تو اس کی ٹوٹل دومین بنے گی 1 2 3 بنے گی ٹھیک ہے یہ اوپر پھر اس کے بعد رینج کیا ہوتی ہے جو سٹ وائے کا ایلیمنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور تو اس کا یہ جو ڈومین بنے گی 2 بنے گی 3 1 1 ریپیٹ ہو رہا ہے نہیں لکھیں گے 2 بھی ریپیٹ ہو رہا نہیں لکھیں گے تو اس کی بنے گی صرف 1 2 3 ٹھیک ہے ترتیبے ساتھ دیکھیں گے صحیح ہے ڈومین جو سٹ ایکس کا جو پہلا ایلیمنٹ ہوتا ہے نا تو وہ اس کے ڈومین کے لئے آتی ہے جو کہ 1 2 3 آئی ہے اور جو رینج ایل وہ بھی 1 2 3 آئی ہے صحیح ہے اب اس کا ہم نے گراف ڈراغ کرنا ہے جو اس کا گراف بنے گا وہ ہمارے پاس یہ بنے گا کیونکہ وہ ہم question number یہ find کر رہے ہیں ٹھیک ہے question number 3 اس کا گراف جو output آ رہی ہے وہ ہمارے پاس کیا آ رہی ہے وہ ہمارے پاس آ رہی ہے 1 2 یعنی x کی طرف 1 proceed ہوگا وائی کی طرف 2 proceed ہوگا دیکھیں یہ x کی طرف 1 ہوئے اور y کی طرف یہ دیکھیں یہ یہاں پہ پونٹ لگاو ہے یہ 2 کے سامنے پھر اس کے بعد اگلا پونٹ ہے 1 کا 3 کے ساتھ پھر دیکھیں اسی 1 کا کس کے ساتھ ہے 3 کے ساتھ ہے یہ آپ کے پاس ایک لائن رہا ہوگی پھر 2 کا x کا پونٹ 2 ہے y کا 1 ہے دیکھیں x کا 2 ہے اور y کا دیکھیں یہ پونٹ لگاو ہے یہ 1 ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد کیا کہتا ہے 3 کا 1 تو یہ دیکھیں یہ 3 ہے تو اس کا یہ 1 کے سامنے پونٹ انہوں نے لگا دیا ہے پھر اس کے بعد آگے ہے 2 کا 2 کے ساتھ یہ 2 کا 2 کے ساتھ اب دیکھیں یہ 2 ہے یہ 2 ہے اور اس کا 2 کے ساتھ یہ پونٹ بناو ہے اس کو انہوں نے کلوس فارم میں لگ دیا جو کہ ایک ٹرائنگل بن گیا یہ اس کا گراہ پانے گا یہ question آپ کا ہوا complete اچھا اگلا question نمبر 4 ہے ٹھیک ہے question 4 کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ یہ function کے بارے میں تھوڑی بہت اس کا idea لے لیں دیکھیں function یہ آپ کے پاس ایک set x ہے اور یہ set y ہے اب دیکھیں set x میں سے ایک جو number ہے وہ 2 کے ساتھ map کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایسی چیز نہیں ہو سکتی صحیح ہے set x کا جو number ہے وہ 2 کے ساتھ map نہیں کر سکتا 2 کے ساتھ چکر نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو یہ function نہیں ہوگا تو یہ آپ نے بات ذہن میں رکھیں آپ set x کے میں جو number ہوں گے وہ کوئی بھی number set b میں سے یا جو دوسرا ہوتا ہے y والا number اس میں سے 2 کے ساتھ وہ map نہیں کر سکتا اس کے بعد یہ دیکھیں یہ individually جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ mapping کر رہے ہیں یہ function ہے اور یہ بھی function ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ بھی function ہے اب اس میں اور جو ہے اس میں بہت بڑا فرق ہے ٹھیک ہے اس میں دیکھیں set x کے جو مختلف number ایک number کے ساتھ map کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ مختلف number ہے تو یہ ایسا function میں ہوتا ہے تو یہ function ہے صحیح ہے تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے ٹھیک ہے تو question number start کرتے ہیں question number four ہے کہ اس میں ہم نے بتانا ہے کہ یہ function ہے یعنی اور اس کا inverse بھی بھائن کرنا ہے ٹھیک ہے تو question number one ہے r two one three two four three five four تو ہم یہ میں کوئی diagrammatic اللہ بتاتا ہوں کہ یہ function ہے جہا نہیں ہے ٹھیک ہے diagram میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو آپ دیکھیں یہ اس کے diagram بنی گی ٹھیک ہے دیکھیں یہ two جو ہے وہ one سے map کر رہا ہے اور three four two سے map کر رہا ہے اور four three تو یہ function ہے صحیح ہے اب اس کے بعد اب دیکھیں پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس کی function ہے تو ہم اس کی domain find کریں گے تو domain جو پہلا number ہوتا ہے وہ اس کی domain ہوتی ہے ٹھیک ہے جو x کا number ہوتا ہے وہ اس کی domain ہوگی تو پہلا number two three four five ہے تو دیکھیں یہ نیچے two three four five اور six آگے بھی ہے یہ function ہوگا تو اس کا ہم نے نکال لیں inverse inverse میں کیا ہوتا ہے کہ جو y کا number ہوتا ہے وہ x کو rotate ہو کے مل جاتا ہے اور جو x کا ہے وہ y کو مل جاتا ہے آپ دیکھیں یہ یہاں پہ two one تھا تو یہ one two ہوگیا ہے three two ہے two three ہوگیا ہے تو یہ اس کا inverse ہوگا ٹھیک ہے باقی اگلے question بھی as it آپ نے چیک کر لینا ہے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی کہتا ہے کہ یہ بھی function ہے آپ جب وہ diagram draw کریں گے تو وہ چیک کر لی جگہ mapping ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو اس کو جو میں نے point بتایا اس کو point کو تم نے رکھ کے چیک کرنا ہے کہ اگر وہ function ہوئے تو ٹھیک ہے تو else اگر نہیں ہوئے تو کہنا یہ function نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اگلے question کی طرف اگلے question ہمیں ایک ایک question دیا ہو ہے two point eight کا question number five کہتا ہے کہ یہ جو set ہے بتا ہے یہ abillion ہے with respect to multiplication تو اس کا سب سے منپیک کیا لے ٹیپل بنائیں گے ادھر بھی لکھیں گے وہی set اور اس کے بعد یہاں پہ بھی وہی set لکھیں گے one کو one سے ملٹیپلائے گیا one one کو ملٹیپلائے گیا omega one کو omega square سے ملٹیپلائے کریں گے omega square آئے گا omega 1 سے omega omega square omega omega square square ملٹیپلائے کریں گے تو یہ آپ کے پاس omega cube اور اس نے بتایا تھا کہ omega cube وہ کس کے ایکل ہوتا ہے ون کے ایکل ہوتا ہے یہاں پہ one آ جائے گا اس کے بعد omega square omega one سے ملٹیپلائے omega omega square omega سے ملٹیپلائے ہوگا تو پھر یہ آئے گا omega cube تو وہ جو ہے وہ ٹیوگ ون ہوتا ہے اور یہ ساتھ omega آئے گا جب وہ یہ ملٹیپل آئے گا تو یہ امیگا آئے گا تو اس کی وجہ ہے یہاں پہ ہم لکھ دیں گے امیگا اب بلین کے لیے ہم نے چار یا پانچ چیزیں وہ سیٹسفائی کروانے ہوتی ہیں ٹھیک ہے نمبر ایک یہ وہ کلوز ہے یعنی تو یہ جو ہے یہ کلوز ہے ٹھیک ہے اب کلوز کیوں ہے میں اس کی بتاتا ہوں کیونکہ یہاں پہ میں لکھ دوں گا یہاں پہ یہ لکھوں گا کہ اس کا نام انہوں نے محیل میں جی دیا تھا تو ہم کہہ دیں گے کہ جو ون ہے وہ اس اب سیمپل بتاتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے اس ٹیبل میں کوئی ایسا نمبر نہیں ہے جو اس سیٹ میں موجود نہ ہو کلوز کا اپنے اپنے پڑھا تھا کہ کلوز کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی نمبر جب آپ کوئی بھی آرڈینری آپریشن کرتے ہیں تو اگر اس میں کوئی نمبر ایسا نمبر جو ہے وہ اس گروپ میں نہ ہو تو اس سیٹ میں نہ ہو تو ہم کہہ دیں گے یہ کلوز نہیں ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں کوئی ایسا نمبر نہیں ہے جو اس سیٹ کے اندر جو ہے وہ نہ ہو مطلب سارے نمبر اس سیٹ کے اندر موجود ہیں تو یہ کلوز ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جسٹ لکھ دیں گے فرام ٹیبل فرام ٹیبل ایٹ ایس کلوز اب کلوز ہے اب اس کے بعد دوسری پراؤٹی ہے ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ جو ہے اس میں آہ ایڈینٹی ایلیمنٹ ہے یعنی تو ایڈینٹی ایلیمنٹ بیلونگس ٹو جی دیکھیں ایڈینٹی ایلیمنٹ کو ایڈینٹی ایلیمنٹ آہ ایڈینٹی ایلیمنٹ آہ کہتے ہیں وان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے وان وہ نمبر ہے جس کو آپ کسی بھی نمبر کے ساتھ ملٹیپلائر کریں تو وہی نمبر آ جاتا ہے مثلا ٹین کو وان سے ملٹیپلائر کریں تو ملٹیپلیکیٹیو ایڈینٹی ہمیشہ وان ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ وان اس ٹیبل میں موجود ہے یہ موجود ہے تو ہم کہہ دیں گے یہ ایڈینٹی ایلیمنٹ بھی موجود ہے دو چیزیں ہوگی اس کے بعد تیسی چیز ہوتی ہے ایسوسیٹیو ہے یعنی ایسوسیٹیو کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی تین نمبر لینے ہوتا ہے میں پہلا لے لیتا ہوں وان اب اس کے ساتھ کوئی اور ایک لے 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 لیتا ہوں وان اور ایک اور لے لیتا ہوں بلکے یہاں بھی میں لے لیتا ہوں اومییا نمیگا سکیئر ٹھیک ہے یہ تین نمبر لے لیےłem pain to اس میں پہلے میں مکر کروں گا بہنوسیITA رکھوں گا پہلے ان دونوں کو ملٹیپلائر کر لیتا ہوں اومیگا cub آئے گا تو یہ وہاں اسی طرح اور یہ Bioss somebody one ہوتا ہے жив RE دو نمبر کے لینا ہوتا ہے پہلے دو نمبر لےنا ہوتا ہے میں نے پہلے یہ دو ملٹیپلائے کا تو ون اومیگا سے ملٹیپلائے ہوگی کیا جائے گا اومیگا اور سات بائر اومیگا اس کے لکھا ہے تو یہ اومیگا اومیگا سے اس ملٹیپلائی اومیگا کیوں بائے گا یہ بھی ونگ ایک اول ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اسیسیٹی پرابٹی بھی ہولڈ کر رہی ہے تو ایسیسیٹیو پرابٹی ہولڈ ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم نے چک کرنا ہے کہ اس کا انوارس ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو انوارس ایلیمنٹ بیلونگ سٹو سیٹ جی بیلونگ کر رہے اب انوارس کیسے چیک کرتے ہیں میں آپ کو تریقہ بتاتا ہوں دیکھیں ون کا انوارس ہم نے چیک کرنا ہے کہ ون کا کیا انوارس ہے تو اس کا تریقہ یہ ہوتا ہے جو آپ کو ایڈنٹی ایلیمنٹ ہوئے نا اس کے سامنے اپنے نمبر دیکھنا ہوتا ہے وہ اس کا انوارس ہوتا ہے مثل یہ ون ہے ون کا ایڈنٹی ایلیمنٹ کیا ہوگا ہم پہلے ون کا انوارس کیا ہوگا ہم چیک کرتے ہیں ڈنٹی ایلیمنٹ کدھر ہے یہ ون تھا نا تو ون کا انوارس کیا ہوگا ون اسی طرح اب ہم اومیگا کا چیک کرتے ہیں اومیگا کا چیک کرتے ہیں کہ ڈنٹی ایلیمنٹ پہلے کدھر ہے یہ ہے یہ ڈنٹی ایلیمنٹ ہے میں نے اوپر بتایا تھا تو اس کے سامنے دیکھتے ہیں اس کا انوارس کیا ہوگا اومیگا سکیر ہوگا اومیگا کیا این ویشن کا مطلب حدث ہے کہ آپ کسی بھی نومر کو مثال کے لئے 2 ہے تو کیا loss ہوتا ہے تو کو کس نمبر سے ملٹیپلئے کریں انسر ون ہے تو تو کا انوین وat کیا ہوتا ہے 1 بائی 2 بتائیں تو 1 بائی 2 سے ملٹیپلائے کریں تو 1 کا جو ہوتا ہے 1 کم کس کے ساتھ ملٹیپلئئے کریں انسر اس کا 1 ہے دیکھیں ون سے ملٹی پلائے کریں ون جاتا ہے نا اس کا مطلب ہے ون کا جو انوارس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ ون ہی ہوتا ہے اس کے بعد امیگا کا میں نے بتایا تھا کہ وہ امیگا سکیر ہوتا ہے دیکھیں امیگا کا جو انوارس ہوتا ہے وہ امیگا سکیر ہوتا ہے دیکھیں اب آپ دیکھیں کیوں ہوتا ہے دیکھیں امیگا کو میگا سکیر سے ملٹی پلائے کریں نا وہ امیگا کیوں بات ہے وہ ون کی اکل ہوتا ہے نا ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد امیگا سکیر کا Funkہ میں نے بتایا تھا کیا ہوتا ہے؟ ان کے سامنے ماجرم ہوتا ہے اب ان میں گا سکیر کا جو انورس ہوتا ہے وہ ویگہ ہوتا ہے دیکھیں عمیگا سکیر ملٹی پل یا ہا میگا جاتا ہے لو ان کے paths گل ہوتا ہے نا دیکھیں آجاتا ہے نا ہم اس کا مطلب ہے کہاں پہ اس کے انورس موجود ہیں تو یہ ساتھ لکھ دیں آپ وآل کرن گے لئے آپ نے لکھ دینا ہے جو اگلی چیز ہے ہم نے چیک کرنی ہے کہ جو آخری چیز پرفارم کرانی ہے ایبلین کے لیے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہونی چاہیے مطلب پہلے نمبر کو دوسرے سے ملٹی پلائے کریں اور دوسرے کو پہلے سے ملٹی پلائے کریں کاموٹیٹی فراوٹیس کو کہتے ہیں وہ ہولڈ کرنی جائے تو یہاں پہ تو ہولڈ ہو جاتی ہے دیکھیں میں وان کو ملٹی پلائے کروں یہ پوائنٹ کتنا بنتا ہے چوتھا میں وان کو ملٹی پلائے کروں اومیگا تب یہ انسر کیا آتا ہے اومیگا یہ اب اگر میں اومیگا پہلے کر لوں اور وان بعد میں کر لوں تب ہی کیا آتا ہے اومیگا یہ آتا ہے نا یہاں بھی ہم دیکھ گئیں گے کاموٹیٹیو پراپٹی ہولڈ ہنس پرووڈ سو اٹیس پرووڈ سیٹ جی ایس ایبلین ٹھیک ہے ایبلین کے لیے آپ کو چار چیزیں سیٹیسفائی کرنی ہوتی ہے چاہٹک ہوا کون کون سے ایک وہ کلوز ہو چاہیے دوسرا ہنا چاہییے ہون تھا اور اس کے بعد الیو testament تھا وہ بڑاغ کرنا ناچھے جی کو تو اس کے بعد اسے برورٹی ہولڈ کرنی چاہیے دیکھیں ہون سے کلیر ہولڈ کرتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد انوارس بھی موجود ہیں میں نے بنا بتایا تھا کیسے انکالتے ہیں اس کے بعد کم اوٹیٹیو ہولڈ کرتے ہیں یعنی اے بی کو ملٹی پلائے اس کا اگر آپ کو کوئی مسئلہ یا پریشانی ہوئی تو آپ نے کومنٹس پر مجھے لازمی بتانا ہے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا نزاک اللہ